السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی جو خبر آ رہی ہے وہ اجمیر سے آ رہی ہے اور بہتی افسوس نا خبر ہے کیا ہے پورا معاملہ میں آپ حضرات کو بدلاتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیوز روزانہ میرے چینل کے پر آتی رہتی ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں راجستان میں اجمیر زلے کے سرواری میں پرانی رنجش کے سلسلے میں کوال خاندانوں کے درمیان جھگڑے کے بعد ایک کوال کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا سرود میں درگاہ روڈ وارٹر ٹینک کے قریب کئی دنوں سے خاندانوں کے درمیان جھگڑے کے بعد چراغ نام کے کوال کو منگل کو دیر رات کلاہڑی مار کر قتل کر دیا گیا حملے کے بعد افرا تفریح مچ گئی جہاں کچھ لوگوں نے سنگین طور پر زخمی ہوئے کوال کو سروار سرکاری اسپتال پہنچایا جہاں اس کے علاج کے درمیان اس نے دم توڑ دیا واقعے کے اطلاع پر کیکڑی کے ایڈیشنل آف پولیس گھنشام شرما ڈپٹی سپرنڈینڈ کھےو سنگ راٹھور سروار تھانا انچارج سوریہ بھان موقع پر پہنچے اور ایف ایس ایل کی ٹیم کو بلا کر ثبوت تلاش کیے گئے معاملے میں پولیس نے قتل کی ساجش میں شامل گیارہ لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہوا ہے کیونکہ ایک کووال کو بے دردی کے ساتھ کلاری سے قتل کر دیا گیا ہے جو نہائید سنگین جرم ہے اور ساتھ ساتھ میں پولیس بھی پہنچی فورس بھی پہنچی اور اس نے تحقیقات شروع کر دی ہے کہ پورا کیا معاملہ ہے اور پورے معاملہ کا جلد ہی خلاصہ کیا جائے گا تو دوستو اس وقت یہ حالات ہیں کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے ہر انسان ایک دوسرے سے حسد کرنا چاہتا ہے اور اسی حسد کی وجہ سے اسی لڑائی کی وجہ سے بتاؤ ایک کووال کو قتل کر دیا گیا بہت ہی افسوسناک دوستو خبر ہے آپ کا اس واقعے کے مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو براہ مہربانی سبسکرائب کر دیجئے یہ دوستو جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نے ویڈیو میں کسی نے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ